بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین انشاءاللہ آج اس ویڈوں میں ہم نماز کا مکمل طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں گے جس میں عربی اور اس کے ساتھ اردو ترجمہ بھی شامل ہوگا قیام اور کو سجدے اور قائدہ انشاءاللہ سب کو ترتیب کے ساتھ لفظ بلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے چاہتے ہیں نیت کی طرف سب سے پہلے نیت کر کے سیدھے کڑے ہوں گے اور تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتی ہوئے ہاتھ کانوں تک بلند کریں گے اور ہاتھ بان لیں گے ناف کی نیچے ایک دوسرے کی اوپر نیچے بایا اور اوپر دایا ہاتھ اور سنا سے پڑھنا شروع کریں گے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم و بحمدك سبحانک اللہم و بحمدー وَلَا إِلَهَ غَيْرٌ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیرا نام بہت برکت والا ہے تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سنا کے بعد انشاءاللہ ہم تعوز اور تسمیہ پڑھیں گے سب سے پہلے تعوز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رہے ہیں فرمانی والا ہے تعوز تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین غیر المغضوب عليهم ولا الضالین سورہ فاتحہ کا ترجمہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے روز جزاق کا مالک ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دیکھا ان لوگوں کی راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر عضب کیا گیا ہے اور نہ گمراہ ہوگا سورہ فاتحہ کے بعد اب کوئی بھی سورت پڑھ لیں قرآن کریم میں چوٹے چوٹے آیتیں جتنے بھی ہو اس میں سے تین اور یہاں ایک بڑی آیت ہم یہاں پر سورت الاخلاص پڑھنے کی کوشش کریں گے قل هو اللہ آحد قل هو اللہ آحد اللہ صمد اللہ صمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفواً احد ولم يکن لہو کفواً احد ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یقتہ ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے سورت الاخلاص کے بعد تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے جھگ جائے اور ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ دے اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھ کول کر مضبوطی سے تام لے اور تذبیحات پڑے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ترمیزی الجام سوہی اباب و صلح بابی ماجاہ فی التذبیح فیر رکو و سجود پاک ہے میرا پرودگار عظمت والا ہے رکو کی تذبیحات تین مرتبہ پڑھنے کے بعد سیدھے کڑے ہو جائیں اور یہ پڑے جسے قومہ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمید اللہ تعالی نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی ربنا لک الحمد اے ہمارے پرودگار تمام تعریفی تیرے لیے ہے اس کے بعد سجدے میں جائے سجدے کے لیے سجدے میں جانے کے لیے تقبیر پڑے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائے اور تین بار کم از کم مندر جزیل تذبیحات پڑے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا پاک ہے میرا پرودگار جو بلند تر ہے سجدے کی تذبیحات پڑھ کر بیٹھ جائیں اور دوبارہ سجدے میں جائیں دو سجدے کی درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں جلسہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نحسین بروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان درجہ زیل دعا مانگتے ہیں اللہم مغفر لی ورحم نی وعافنی وہدنی ورزقنی ابو دعوت سنن کتاب و صلاح باب الدعا بین السجدتین اے اللہ مجھے بخشتے مجھ پر رحم فرما مجھے عافیت دے مجھے ہدایت پر قائم رکھ اور مجھے روزی اتا فرما دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ جائیں طریقہ یہ ہے کہ بایا پاؤ بچا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دایا پاؤ کڑا رکھیں اس طرح اس کی انگلیاں اندر کی طرف مڑی ہوئی ہو اس بیٹھنے کو تشہد کہتے ہیں تشہد میں یہ کلمات پری اتا حیات لیلہ اتا حیات لیلہ والسلوات والطیبات والسلوات والطیبات السلام عليک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام عليک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا اله ایلا اللہ اشہد ان لا اله ایلا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله ورسوله ترمیزی شریف اجامع سوئی ابواب الدعوات بابی فی الفضل لا حول ولا قوة الا بالله تمام قولی فعلی اور مالی عبادت اللہ کیلئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو ہم پر اور اللہ کی تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ کی بند اور اس کے رسول ہیں اب اس کے بعد درود ابراہیم پڑھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دو تین یا چار رکعت والی نماز کی قائد آخر میں ہمیشہ درود ابراہیم پڑھتے دو جو درجزیل ہے اللہ صلی علیہ محمد اللہ صلی علیہ محمد وآل آل محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید انکا حمید مجید اللہ مبارک على محمد اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد محمد وعلى وعلى آل آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید انکا حمید مجید ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلى وآل وآل وعلى محمد وعلى محمد محمد اے اللہ تو برکت نازل فرمائے حضرت محمد وعلى وآل وآل اور ان کے آل پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت عبراہیم علیہ وآل وآل اور ان کے آل پر بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگ والا ہیں اب اس کے بعد دروش شریف کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں رب جعل نی مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا رب جعل نی مقیم الصلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر نی ولوالدی وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا اغفر نی ولوالدی وللمؤمنین يوم يقوم الحساب اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اولاد کو نماز قائم رکنے والا بنا دے اے ہمارے رب اور تو میرے دعا قبول فرمالے اے ہمارے رب مجھے باشتے اور میرے والدین کو باشتے اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا تشہد درود اور دعا پڑھنے کی بات پہلی دائی طرف چہرے کو پیرے اور ساتھ پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ پھر بائی طرف چہرے کو پیرے اور پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ اس عمل کو سلام کہتی ہے سلام نماز سے نکلنے کا طریقہ ہے